میرا ایک دوست کہا کرتا تھا جس گلی جانا نہیں اس کا پتہ پوچھ کر کیا کرنا میں اکثر لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں بہت سے دوست مختلف مشفروں کے لیے معلومات کے لیے رابطہ کرتے ہیں اور اکثر ایک بات نظر آتی ہے کہ لوگوں کے اندر غیر ضروری معلومات جمع کرنے کا شوق بہت زیادہ ہے کسی کام اقتداء کرنے کے لیے انسان کی نظر اس کے انجام پر ہونی چاہیے اور اس سے متعلق تو بنیادی معلومات ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے بہت ساری جیتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کام کرتے ہوئے سیکھتا ہے بہت ساری دکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ جب چلتا ہے جب آپ راستے پر خدم رکھتے ہیں دنیا میں مسلسل ایک تغیر ہے جو حالات میں رویمہ ہوتا رہتا ہے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی کام شروع کریں اور وہ بالکل اسی انداز میں آگے پڑھے جس طرح دوسروں کا کام آگے پڑھا ہے آپ کے مسائل اپنے مسائل ہی نہیں آپ کی پرابلمز اپنی پرابلمز ہوں گی کچھ کا تعلق آپ کے مخصوص حالات سے ہوگا کچھ کا تعلق آپ کے انوائرمنٹ سے ہوگا اس ماحول سے ہوگا جس میں آپ کام کرتے ہیں اور یقیناً یہ تمام کی تمام کسی دوسرے شخص کے معاملات سے مختلف ہوگا اب آپ کام شروع ہی نہ کریں اور معلومات ہی حاصل کرتے رہ جائے تو اکثر ایسے لوگ معلومات ہی حاصل کرتے رہ جاتے ہیں سائیکولیٹی میں اس چیز کا نام اس عمل کا نام اس رویے کا نام انفرمیشن باعث ہے یعنی ایک شخص جو میلان عمل میں اکدنے کے بجائے صرف معلومات حاصل کرنے پر اکتفا کرتا ہے اور اکثر وہ معلومات بھی غیر ضروری معلومات ہوتی ہیں یعنی کہ ایسی کہ جن کا کام کرنے نہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا گھوڑے اور انسان میں ویسے تو فرق ہوتا ہے مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے کی آنکھ پر ایک پٹی سی بندی ہوتی ہے جو کہ اس کو ادھر ادھر دیکھنے سے محفوظ رکھتی ہے وہ صرف آگے دیکھتا ہے اور اس کا سبر جاری رہتا ہے یہ جو پٹی ہوتی ہے یہ اس کو غیر ضروری انفرمیشن ایبزوب کرنے سے رکھتی ہے جس سے اس کا سفر کھوٹا ہو سکتا ہے اس کی توجہ بڑھ سکتی ہے اور وہ اپنے راستے سے ڈسٹراکٹ ہو سکتا ہے کسرت سوال تو وہ چیز ہے جسے اللہ تعالی نے بھی قرآن کریم کے اندر ناپسند فرمایا ہے اور بنی اسرائیل کیونکہ الٹے سیدھے سوال بہت کیا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جب آپ کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرتے ہیں اور اکثر ان سوالات کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے تو آپ کبھی بھی اس اصل مقصد پر فوکس نہیں کر پاتے اور آپ کی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے ندی چدر کام بھی ٹھیک نہیں ہو پاتا اور اس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے اور جس کے لئے آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی خوش نہیں ہوتا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سوال کرنے سے پہلے بندہ یہ سوچ لے کہ جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے جو ایکسٹرہ معلومات آپ کے دماغ میں داخل ہو رہی ہیں انہوں نے کوئی نگوئی جگہ تو لینی ہے تو یہ سوچ لیں کہ بھئی میں جو معلومات میرے دماغ میں داخل ہو رہی ہیں یہ کسی مصرف کی ہیں یا بلا وجہ کی بے مصرف ہیں تو جس گلی جانا نہیں اس گلی کا پناہ پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور انسان خامخواہ ادھر ادھر کی باتوں میں بھٹکتا رہتا ہے موسیقی